اسلام علیکم جی میں ہوں محمد شاہبان اور اس وقت صبح کا مناظر ہے راہ سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرنے ہیں لنڈا بزار کے حوالے سے اور ابھی صبح کے مناظر میں آپ کو تاظرین دکھاتا ہوں کہ ابھی کولنگ کا عمل جاری ہے تقریباً تیس پرسینٹ جو اس طرف کا لنڈا تھا اپنا بڑا برپور کردار دا کیا ہے ان کے لیڈر نے بڑا برپور کردار دا کیا ہے رحمیر خان سے بھی ریسکو گاڑیاں طلب کی گئی تھی اس کے علاوہ جو ہے وہ سیول ڈیفنس کا عملہ میں پاکستانو ٹیم اور دیگر ادارے جتنے بھی ساتھ کے بات کی خاص طور پر تاجر پرادری یہاں پر مجھوٹی لوگوں نے آکے اپنا تمہان وہاں سے نکالا ہے اور بڑا انہوں نے جو ہے وہ کارپرٹ کیا یہاں کے لوگوں نے اور جن کی دکانے تھیں یہاں پر ان کے گھروں کو جہاں ان سے بلائیا گیا اس کے علاوہ جہاں ان کہانے سے پہلے پہلے کافی لوگوں نے سمان نکال کے باہر رکھ دیا تھا اس وقت انچارج آشک حسین صاحب مارسہ موجود ہیں سر سب سے پہلے تو ساتھ کے بات کی عوام کی طرف سے ریسکو گیا ہمیشہ کی طرح شکریہ کہ انہوں نے بروقت ریسپونس کیا اور اتنا بڑا لندے کو جہاں وہ آگ سے بچایا کیا کہنا چاہیں گے سر شکریہ شاہبان دیکھیں یہ اوصلہ افضائی جو ہے یقیناً بڑکوں کو کام کرنے کا اور جذبہ بڑھتا ہے مقیناً آپ جیسے دیکھ رہے تھے اس طرح کی آگ لگی ہو یہ پہلی آگ نہیں ہے شہر کے اندرلنڈا بزار کے اس سے پہلے بھی چار پانچ مرتب آگ لگ چکی ہے اور ہم نے جو ہے ہر بار اسی طرح ہی لڑکوں نے افت اور محنت اور بلولے سے کام کر کے ہماری پورے شہر کو بڑی تباہی سے بچایا ہے یقیناً آپ دیکھتے ہیں جب آگ لگتی ہے تو لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں اور یہی رسکیورز ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں اسی آگ میں بودھ کر اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر اس شہر کو آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے کاروبار کو بچانے کوشش کرتے ہیں تو یہ سر بتائیے گا سادکباد میں آپ کے کتنے رسکیورز ہیں جو انہوں نے جو ہے وہ جہاں پہ سب سے پہلے پہنچے اس کے علاوہ باقی کتنی گاڑیاں جو ہیں وہ باہر سے مگوائی ہیں آپ نے کتنی گاڑیاں آپ کے پاس یہاں پہ موجود تھیں دیکھیں سادکباد کے اندر دو فائر کی گاڑیاں موجود ہیں جب ہمیں کال مس ہمارے سادکباد کے اپنے سادکباد کے دو گاڑیاں آئی ہیں تو میرا کو اپنا 20 سے 25 کے قریب میرا اپنا سٹاف تھا جو اس وقت وہاں پہ رسپونڈ کیا فوراں ہی آگ کی نوائیت کو یہاں پہ جب پہنچے دیکھتے ہوئے ہم نے رہیمیار خان کو گاڑیاں وہاں سے دو موک کروایاں دس سے پندرہ کا سٹاف رہیمیار خان سے آیا سیم ٹائم میں ہم نے ایف ایف سی اور فاتما کو بھی آنکال کر لیا کہ ان کے ساتھ اللہ نہ کرے کہ یہ بڑھتی ہے تو ہمارے پ پانچ کے قریب ہمارے پاس یہ گاڑیاں تھیں دو ان کی تھی تو سات گاڑیاں بن جاتی ہیں اچھا سر یہاں پہ ہمیں دماغوں کے آواز بھی یہی مظلوب کہ جس طرح لگ رہا تھا کو سلنڈر وغیرہ کا بلاس ہو رہا جو اس طرح کا تو لندے والے باقی ہیں ان کو کیا پہ آمدنے کیا ان کو سلنڈر لکھنے چاہیے اس لندے میں شابان جی بات قسمتی ہے کہ جب بھی یہاں پہ اس لندہ بزار میں آگ لگے ہیں اس طرح کی چیزیں ہمیں ہر دفا ملی ہیں اور ہم ہ اپنی باڈی ہے لندہ بزار کے ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یا خدا رائے سی کی جنر لیکن نقصان ان لوگوں کا ہی ہوتا ہے وہ اپنا نقصان پھر خود اپنے آنٹوں سے کرتے ہیں آج بھی آپ نے دیکھا سلنڈر یہاں پہ پڑے ہیں ان کے بلاس بھی ہوئے ہیں تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جہاں یہ چیزیں وہ رکھے جاتے ہیں سب سے زیادہ خطرہ ہماری جانوں کو ہوتا ہے ہم تو سمجھ گیاتے ہیں کہ لندے کے اندر کپڑا پڑا ہے جوتے پڑے ہیں اس طرح کی بیگ لیکن جب اس طرح کے بلاسٹ ہوتے ہیں تو ہم خود رسک میں آ جاتے ہیں وہ لوگ پھر سچ بھی نہیں بتاتے آج بھی یہی ہوا ہمارے ساتھ بھی جو ہے مطلب کے کتنا نقصان تقریبا بتایا جا سکتا ہے مللک کتنی دکانیں یہاں پہ جلی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی تک جو ہے وہ یہاں پہ کیا سچویشن آپ کو دیکھنے کو بلی کون کون سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو دیکھیں ایسٹیمیٹڈ جو نقصان کی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ کروکری کی دکان ہیں الیکٹرونکس کی دکانیں ہیں کچھ اپڑے وغیرہ کی بھی نظر آ رہی ہیں تو میں اس وقت اندازہ صحیح نہیں لگا چکتا کہ کتنا ان کا نقصان ہو گئی ہے تو جو ان کے پتارے ہیں جو یہ کام چکتے ہیں وہ اس کے پتارے ہیں لیکن تعداد جو نظر آ رہی مجھے اس وقت 30 سے 35 سے 40 تک میکسیمم جو رہے پتارے ہیں جو مکمل طور پر جل چکے ہیں کچھ بھی نہیں آپ دیکھ رہے ہیں بلکل انصاف جب یہ آگے لگتے ہیں تو رسکیوں کا کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس مرتبہ کون کون سے مشکلات کو آپ کو فیض کرنا پڑا ہے دیکھیں لنڈا بازار میں سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ گاریوں کے گزرنے کے جگہ نہیں ہے آپ جہاں دیکھیں وہاں پر چھوٹی چھوٹی ان نے گلیاں بنائی ہوئی ہیں اوپر سے وہ شپر ٹائپ بنائی ہوئے ہیں لکڑیاں ڈالی ہوئی ہیں گاری وہاں سے گزر ہی نہیں سکتی تو سب سے پہلا مسئلہ میں یہی آتا ہے کہ ہماری گاریوں کے لیے جگہ نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا کھلا مارکیٹنگ اگر مار دوسری یہاں پہ جو ایڈل تھی وہاں جا ہوا تھی ہوا آپ دیکھ رہے ہیں بہت تیسی اس سے کچھ آگ کا پھیلا ہو بھی ہوا لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو بڑے زبردست طریقے سے اس آگ کو بھی قابو کیا اس ہوا کی ڈریکشن کو مدر نظر کا زبردست طریقے سے اس کو کنٹین کیا چلیں سر بہت شکریہ تمام ریسکیور کا شکریہ یہاں پہ سیول دیفنس نے بہت کام کیا بلکل باقی ادارے بھی ہمارساتے ہیں جس طرح پولیس بھی تھی یہاں پہ جو لوگوں کے پچھے اٹھ رہی تھی اس کے علاوہ میں پاکستانوں ڈیم کے لڑکے تھے اور بھی کافی سارے شہریوں نے بڑا تعمل کیا یہاں پہ شہری بھی سمان جائے وہ لوگوں کا اٹھا رہے تھے اس طرح تمام قطرہ قطرہ دریاب اندھا تھے سیول سوسائٹی کے لوگ جو جو جیسے کہ ہمارے باقی ادارے بھی جیسے پولیس ہو گیا سیول دیفنس ہو گیا میں پاکستانوں میں نے ان کو کام کرتے دیکھا بڑے زبردست طریقے سے ان نے کام کیا یقین ان اس موقع پر پولیس کی میں بہت ضرورت ہوتی ہے انہی کی وجہ سے وہ لوگ آتے ہیں یہ ساری کنٹول کرتے ہیں تب ہی ہم آگ کے اندر جا کر اس کو قبو پا سکتے ہیں تو تمام اداروں نے اپنا پر پور کے دار ادا کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ہمیں یہ کامیابی بہت شکریہ اشک تھا آپ نے ناظرین بات سنی جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ ہر سال لنڈے بزار کو آگ لگتی اور یہی حال ہوتا ہے جو ابھی ہے تو یہاں پہ جو ہے ابھی جب بھی دکانیں بنائیں تو داری سے بات ہے ریسکیو کے گزرنے کی خدارہ اس میں جگہ بنائیں اور جو سلنڈر ہے جو خواہ مخواہ کا آپ نے بیچ میں رکھا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ دماغیں بھی ہوتے ہیں لڑکے زخمی بھی ہیں یہاں پہ سلنڈر پھٹے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ سک رکھتے ہیں تو خدارہ ان کو جہاں پہ نہ رکھا کریں جب بھی ایسو بید کو فالو کیا کریں ریسکیو کی جانب سے ایسو بید آپ کو ملتی ہیں ان کو فالو کیا کریں اس کے بعد جہاں وہ دکانیں بنائے کریں یہ جو ہے سارا دن کی رات مطلب کے رات سے بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ابھی جو حالات ہیں یہ ہے کہ تیس پرسینٹ لنڈا جو ہے اس طرف کا وہ جلا ہے پرلی طرف کا اللہ کے شکر ہے وہ بچ چکے چکے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تمام صدقباد کی عوام کو محفو رکھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوبارہ آباد ہو کر دوبارہ ہنستہ بستہ ہمارا شہر اسی طرح ہو جائے گا دکھ تو ہے کیونکہ عید کا دیسرا دین تھا اور یہ خبر سننے کو میری لوگ عید منانے اپنے گھروں میں گئے ہوئے پیچھے سے ان کو یہ خبر میری کہ ان کے دکانوں کو جو ہے وہ آگ لگ گئی ہے اور کافی لوگوں کو میں نے یہاں پر روتے ہوئے بھی دیکھا ہے کیونکہ لاکھوں کا سمان تھا ان کا جو کہ نقصان ہوئے بہت زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالی�